السلام علیکم کلاس پریویس لیکچر میں ہم نے ہیروائن کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہیروائن کیا ہے اس کا براؤن شوگر کیا ہوگا اور ہیروائن کیا جو یوز ہے براؤن شوگر کا یو یوز ہے وہ کس کس طرح سے ہوتا ہے اور فردر وہ ہماری باڈی پر کس کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے اس کا جو باڈی میں ڈیسٹریبیوشن کا پروسس ہے وہ باڈی سے ایکسکریٹ کس طرح سے ہوگی اور وہ برین تک کیسے پہنچتی ہے بلڈ برین بیریئر کیسے کراس کرے گی اور اس طرح اس کے ایفیکٹس کیسے سٹارٹ ہوتے ہیں آج ہم اسی کا نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے شارٹ اور لانگ ٹرم ایفیکٹس کے بارے میں کہ ہیروائن کے شارٹ اور لانگ ٹرم ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں شارٹ ایفیکٹس کا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ شارٹ ایفیکٹس وہ ہوتے ہیں جو کوئی بندہ ڈرگ یوز کرے گا تو اسے فوری وقتی طور پر جو اس ڈرگ کے ایفیکٹس میریں گے انہیں ہم شارٹ ایفیکٹس کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد لانگ ٹرم ایفیکٹس وہ ہوتے ہیں جو لانگ ڈیریشن اگر کوئی بندہ ڈرگ یوز کرے گا تو اس کے بعد اس کے باٹی پہ کیا کیا اکثرات ہوں گے اسے کیا کیا ایفیکٹس ہو رہے ہوں گے تو that are لانگ ٹرم ایفیکٹس اب شارٹ ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے شارٹ ایفیکٹس میں ہے انلجیزیا انلجیزیا کیا ہے انلجیزیا آپ لوگوں کو پتہ ہے ہیروین بران شگر جو ہے نارکوٹک انلجیزکس کی کیٹیگری میں نارکوٹکس کا آپ کو مطلب پتہ ہے انلجیزکس کا آپ کو مطلب پتہ ہے پین کلے تو انلجیزیا پین کلنگ ایبیلٹی پین کلنگ ایفیکٹ اس کے بعد ٹروزی نیس ہوتی ہے پین کلنگ ایفیکٹ انہیں ملتا ہے غنودگی ہوتی ہے موڈ میں انہیں چینجز ہوتی ہیں مین ایفیکٹس ملتے ہیں اس کے بعد فیلنگ آف وارمت ہے ہیوینس آف ایکسٹریمٹیز ہے ان کے ایکسٹریمٹیز ان کے جو جوائنٹس وغیرہ ہیں وہاں اپر انہیں پراؤلم جو ہے فیس کرنی پڑتی ہے وہ انہیں فیل ہوتا ہے کہ وہ بھاری ہو گئے ہیں اس کے بعد ڈرائنس آف ماؤت ہے اب اس میں اہم چیز جو براؤن شگر کے ایفیکٹس ہیں وہ سیم ہیں مورفین کی طرح لیکن اس کے پین کلنگ ابیلٹی جو ہے وہ مورفین سے بھی کہیں زیادہ ہے اور اس سے بہت یعنی تین گناہ زیادہ ہے اس کی پین کلنگ ابیلٹی مورفین سے اور اس کے ایفیکٹس اس سے بھی بہت جلدی وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہیرائن جو ہے وہ بہت جلدی برین تک پہنچ جاتی ہے بہت جلدی بلڈ برین بیریر کروس کر جاتی ہے اس کے بعد فردر جو اس کے شارٹ ام ایفیکٹس ہیں شارٹ ام جو ایفیکٹس آ رہتے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں کانسٹیپیشن ہے مسل ایمپیرمنٹ ہے ٹریمرز آف ٹنگ ہے یعنی ان کے زبان کپانے لگ جائے گی ہاتھ اور فیس پہ بھی ایفیکٹس آ رہے ہوں گے اور سب سے اہم پاتھ آپ کو لوگوں کو میں نے ایک پکچر بھی شیئر کی تھی آپ لوگوں کے گروب میں پین پوائنٹ پیوپلز یعنی ان کا پیوپل سائز جو ہے آنکھ کی جو پتلی ہے اس کا سائز منیمم ہو جاتا ہے لائکہ پوائنٹ لائکہ فل سٹاپ یا ایون بہت ہی سمال ہو جاتا ہے کیوں کیوں کہ ہیروائن جب وہ یوز کر رہے ہیں تو وہ ان کے پوری باڈی پر کام کر رہی ہوتی ہے دیفرنٹ وارٹس پہ یہاں پر وہ جاری ہوتی وہاں پر ان کے ایفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں آئیز پہ بھی ان کے ایفیکٹس آ رہتے ہیں دی فارم آف پین پوائنٹ پیوپلز اب جب وہ ڈیپینڈنس اس کی زیادہ ہوگی زائری سی بات ہے وہ بندہ زیادہ وہ عرصے کے لئے ڈرگ یوز کرے گا کونٹیٹی بھرہ رہا ہوگا اس کے ایفیکٹس اسی لیہ سے آ رہے ہوں گے کیوں کیونکہ ہیروائن اور براؤن شگر میں ڈیفرنس یہ ہے براؤن شگر is an adulterated form of ہیروائن تو adulteration اس میں جو کی گئی ہے وہ اگروتی کی راکھ ہے وہ چونہ ہے وہ اس طرح کی کئی چیزیں سابون جو ہے پاودر شیب میں کنورٹ کر کے وہ بھی مکس کیا جا رہا ہوتا ہے تو جب اس میں پیورٹیز زیادہ ہوں گی پیورٹیز جتنی زیادہ ہوگی اتنے اس کے نقصان زیادہ ہیں اگر بتی کی راکھ باڈی کے اندر جا رہی ہے چونہ باڈی کے اندر جا رہا ہے تو اس طرح کی چیزوں پر ان کے الگ نقصان آتا ہو رہے ہوں گے اب ایفیکٹس جو ہمارے نروس سسٹم پر باڈی آرگنز پر جو ایفیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے اس پر سنٹر نروس سسٹم کی بات کی جائے تو یوفوریا ہوتا ہے شارٹم میں انرجیزیا ہوتا ہے پین کلنگ ایفیکٹ آتا ہے غنودگی ہوتی ہے اس کے بعد اپیتھی ہے اپیتھی is decreased physical activity انڈ انیابیلٹی تو کنسنٹریٹ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں پیتھی ہے اس کے بعد decreased physical activity ہے اس کے بعد ان کی کنسنٹریشن میں پرابلم یا ڈسٹربنس آ جاتی ہے پھر پین پوائنٹ پیوپل جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ڈروپی آئی لیڈز ہوتے ہیں اور ریڈیوزٹ ویجیوال ایکٹیویٹی ہوتی ہے کیوں کیوں کہ سب باتیں آئیز کے ریلیونٹ ہو رہی ہیں پین پوائنٹ پیوپل پیوپل سائز ڈیکریز ہو جاتا ہے ڈروپی آئی لیڈز ہوتے ہیں تو ظاہر اسی بات ہے ان کی ویجیوال ایکٹیویٹی انہیں دیکھنا جو ہے ویجن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی پھر وارمٹنگ ہوتی ہے اور نیکسٹ اس میں ڈیکریز ان ریم سلیپ ہے ریم سلیپ کا آپ سب لوگوں کو پتا ہے ریم سلیپ ریم سٹینڈز کا ریپیڈ آئی مومنٹ سلیپ تو ریم سلیپ کے حوالے سے سب سے اہم بات یہی ہے کہ ریم سلیپ is basically the most important component of our sleep in this stage we basically go to dream stage dream جو ہیں وہ ہمارے ریم سلیپ کے دوران آتے ہیں ریم سلیپ کی deprivation according to research deprivation of ریم سلیپ is associated with Alzheimer's disease کہ اگر کوئی بندے کی ریم سلیپ کی quality پوری نہیں ہے quantity پوری نہیں ہے quality میں فرق ہے تو اس بندے کو later age میں Alzheimer's disease ہونے کا خطرہ ہے اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ deprivation in rem sleep cause this is the destruction of our neurons neural communication in our brain مطلب کہ اگر ریم سلیپ کی deprivation ہوگی کمی ہوگی تو Alzheimer's disease ہوگا Alzheimer's disease neuro degenerative disease ہے جس کی کاز ہوتی ہے neurons dead donor start ہو جاتے ہیں brain میں جس کی وجہ سے Alzheimer's ہوتا ہے تو اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ decrease in rem sleep کا مطلب neurons کی destruction ہے ہمارے brain میں تو سب سے خطرناک effects میں یہ بھی ہے کہ brown sugar اور heroin users کی rem sleep کم ہو جاتی ہے اس کے بعد respiration میں کیا issue آتا ہے respiration system میں depression of respiration ہوتا ہے ان کے lungs properly کام نہیں کر رہے ہوتے کیوں نہیں کر رہے ہوتے کہ brain stem میں جب enter ہوتی drug تو medula brain جو ہمارے breathing کو control کرتا ہے وہ medula پہ effect کر رہا تو medula properly وہ signal نہیں بھیج رہا ہوتا ہمارے respiratory system کو اس کی وجہ سے ہمارے respiration جو ہے وہ proper کام نہیں کر رہا ہوگا اس کے بعد cardiovascular system cardiovascular system simply heart سے related جو ہمارا body کا system ہے تو اس میں کیا ہوگا سب سے پہلے heart rate کم ہو جائے گا دل کی دھڑکن کم ہو جائے گی اس کے بعد blood vessels سکرنے لگ جائیں گی blood pressure کم ہو جائے گا اس کے بعد gastro intestinal جو ہے جو symptoms ہوں گی اس میں کیا ہے gastro intestinal system ہمارے basically hunger اور diet کو اور digestion کو کنٹول کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے constipation ہوگی poor appetite ہوگی بھوک کم لگنے لگے گی اس لئے ان کا weight loss بہت significant ہوتا ہے اس کے بعد یہ kidneys پہ بھی effect ڈالتے ہیں اس کے بعد باقی reactions میں ناؤزیہ ہو سکتا ہے وارمٹنگ ہوتی ہے mental clotting ہے ڈیزینس ہے ڈیس فوریا feeling of unpleasant ہے اس کے بعد سویر constipation ہے اس طرح کی symptoms انہیں short term effects میں ملتی ہیں long term effects کی بات کی جائے تو mood instability ہوتی ہے libido کا level decrease ہو جاتا long term انہیں constipation رہنا شروع ہو جاتی ہے pupils جو ہیں وہ constrict رہتے ہیں جو ان کا proper long term کے لئے issue بن جاتا ہے پھر کیونکہ یہ brain stem جو brain stem میں یہ effect کرتی ہے ہمارے medula کو medula deal کرتا ہے ہمارے respiratory system کو medula of lung gata تو medula کو جب یہ effect کر رہا ہوگا اس سے ہمارا respiratory system disturb ہو رہا ہوگا تو long term effect کے لئے respiratory system disturb ہونا شروع ہو جائے گا ان کو sans کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں females میرز 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 جو سرکل ہے اس میں irregulary سٹارٹ ہو جاتی ہے female drug users میں اس کے بعد hepatitis وغیرہ ہو سکتا ہے HIV ہو سکتا کیوں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لوگ جب وہ drugs inject کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے injection میں یہ لوگ medical profession سے relate نہیں کر رہے ہوتے ان لوگوں کا main مسئلہ وہی ہے کہ یہ صرف drug users ہیں ان کی medical background یا history یا knowledge ان کے پاس نہیں ہوتا اس میں سب سے اہم point یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود کو injection لگا رہے ہوتے ہیں یہ اناڑی لوگ ہوتے ہیں عام لفظوں میں تو جب یہ injection لگا رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا پیسے ہوتے ہیں تو وہ drug پہ جاتے ہیں تو یہ ایک needle بار بار use بھی کر رہے ہوتے ہیں پانچ لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے پاس ایک injection ہے تو وہ پانچ اس injection کو use کریں گے تو اس سے جو blood میں transmitted diseases ہیں وہ ان کا chance increase جاتا جس سے انہیں hepatitis ہو سکتا HIV ہو سکتا اس طرح کے problems کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد complications ہو سکتی ہیں adult کی وجہ سے جس طرح جو اس میں چون ہے دتورہ ہے کوئنین ہے اس میں سوپ جو پاورڈر ہے اس میں اگر بتی کی ایش جو بھی adult سسٹم میں شامل کی گئے ہیں براؤن شگر میں ظاہری سی بات ہے وہ باڈی میں جا رہے ہیں باڈی میں جائیں گے تو وہ اپنا پرابلم وہاں پہ اپنا ان کا ایفیکٹ ہوں گے وہ باڈی سسٹم کو اگین اپنے وے میں ڈسٹرب کر رہی ہوں جس طرح چونہ ہے یا سمپلی ایش اگر اگر باتی کی ایش باڈی میں جاری ہے تو ایش نے ظاہری سی بات ہے ہماری باڈی کو سٹیمولیٹ نہیں کرنا یا اسے ایک اچھے نیوٹرینٹ ویلیو نہیں دینی ظاہری سی بات ہے اس نے ہماری باڈی کو نقصان ہی پہنچانا رہی اس کے بعد جب سنورٹنگ کے ذریعے ڈرگ یوز کی جاری ہے تو ظاہر اسی بات ہے وہ ناک کے ذریعے کھینچی جاری ہے تو ہمارا جو نیسل سیپٹم ہے وہ ڈسٹراب ہوگا وہ اہاں پر 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 آنے لگ جائیں گی پھر جو فیمیلز اڈکٹ ہوتی ہیں پریگننسی کے طوران ہیروین یا بران شگر پہ تو ان کے بیبیز جو پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی ایٹی پرسنٹ بیبیز میں اڈکشن کی سیمٹمز اور انہیں ویڈرول سیمٹمز پرابرلی فیس کرنی پاہ رہی ہوتی ہیں جس میں انہیں ہائیپر ایکٹیویٹی کے سیمٹمز ہوتی ہیں ایریٹیبیلٹی کی سیمٹمز ہیں اس طرح ڈائریا ہے پور فیڈنگ کیونکہ ہم نے ابھی بات کی ڈائیٹ ڈسٹریبمنٹ ہوتی ہوتی ہیں اس کے بعد ان کا برث جو ویٹ ہے وہ کم ہوتا ہے تو فیمیلز اگر یوز کریں گی تو جو بچے پیدا ہوں گے انہیں بھی پرابلم برث ہوں گی وہی سیم طرح کی سیمٹمز جو ہیرائن ویڈرال کی ہیں ان سے کیا ہوتا ہے ان سے بریدنگ سلو ہونے لگ جاتی ہے بلڈ پریش ہو جاتا ہے وہ بندہ کم میں جا سکتا ہے اس کی ڈیت بھی ہو سکتی ہے سب سے پہلی اور اہم بات آپ لوگوں اب اس میں کیا ہوگا ایک تو اس کی جو طورنس ہے وہ ظاہری سی بات بڑھے گی طورنس بڑھے گی تو انہیں اس کی کونٹی بڑھانی پڑے گی ویڈ ٹائم ان کے لئے ضروری ہو جائے گا کہ وہ ٹرک کی کونٹی گریجولی انکریز کرتے جائیں اس کے بعد اس کی ایکسٹریم سائکولوجیکل اور فیزیکل ایڈکشن ہے ڈیپینڈنس ہے بران شوگر کی بھی اور ہیروین کی بھی اس سے کیا ہوگا اس سے مین سب سے خطرناک پوائنٹ کیا ہوگا کہ ڈیپینڈنس کے لئے حصے کہ ویڈرال سمٹم میں باڈی پین بھی انکلور ہوگا اب ویڈرال سمٹم اس کی کس طرح سے ہوتی ہیں ویڈرال سمٹم جو ہیں وہ کس طرح کر رہی ہوتی ہیں جس طرح ڈرگ یوز وہ بندہ کتنے عرصے سے کر رہا ہے اس کے ڈیلی انٹیگ کتنی ہے جو ہیلتھ کنڈیشن کس طرح کی ہے اگر وہ بندہ پہلے ہی بیمار سا ہے کمزور سا ہے تو وہ یہ ڈرگ یوز کر رہا ہے اگر تھوڑی کونٹی میں تب بھی اسے ڈیسٹریبنس ہوگی اگر کونٹی انکریز کر رہا ہے تو اور زیادہ رسک فیکٹر ہے اگر کسی کو سانس کا ایشو ہے تو زیاری سی بات ہے اس کے ایفیکٹس میں ریسپیریٹری سسٹم کی موجود ہے یہ ریسپیریٹری سسٹم کو ڈیسٹریب کر دیتا تو اگر کوئی سانس کا پیشنٹ یہ ڈرگ یوز کر رہا ہے تو زیاری سی بات ہے وہ اس کے سروائیول مشکل ہو جائے گا اس کے بعد ویڈرال سمٹر جو ہیں وہ تقریبا آٹھ سے بارہ گھنٹے بعد شروع ہوتی ہیں سبو آٹھ بجے لی ہے تو اسے رات کو آٹھ بجے یا اس سے پہلے آٹھ یا بارہ گھنٹے بعد اسے وہ ویڈرال سمٹرم سٹارٹ ہو جائیں گے جسے لی مین لینگویج میں تروڑ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں وہ باڈی ڈیمانڈ کرنا سٹارٹ کر دے گی اس میں کیا ہے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے اس جب ہم نارکوٹکس انلجیزک کا ڈسکس کر رہے تھے اس میں ہم نے ڈسکس کیا اس آنکھوں میں سے پانی بیانا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ایک بہت ڈسٹرپ سی لانگ ٹرم لانگ ڈیوریشن سلیپ میں جاتے ہیں جیسے یین سلیپ کہتے ہیں وہ کئی گھنٹوں تک وہ بھڑی ڈسٹرپ سی نیند سوتی رہتے ہیں نیند پراپر انہیں نہیں آتی کوالٹی آف سلیپ جی ہے وہ ڈسٹرپ ہوگی لیکن وہ سوتی رہتے ہیں بہت لانگ ڈیوریشن کے لیے ایون اس کے بعد ایک اور اہم وہ چیز ہوتی گوز فلیش گوز فلیش کیس طرح ہوتا ہے کہ سمپلی کے ان کی باڈی پر بڈز بننا سٹارٹ ہو جاتے اپیئر ہو جاتے ہیں جس طرح اگر ہم کسی جانور کا گوشت دیکھیں جو سکن کے اوپر پر الگ کرنے کے بعد سکن کے اوپر جو ان کے وہ ڈاٹ یا جو وہ دبے سے بن جاتے ہیں اسی طرح کے ان کے باڈی پر بن جاتا ہے اس کے بعد ویڈرال سمٹم جو ہیں یہ پیک پہ پہ پہنچتے ہیں 36 اور جب اس نے آخری ڈوز لی اس کے بعد اس نے کوئی ڈوز نہیں یوز کی تو 36 سیکس سیمنٹی ٹو آورز کے دوران یہ سمٹم پیک پہ 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 جائیں گے اس میں کیا ہوگا انہیں شیورنگ سٹارٹ ہو جائے گی گوز فلیش ہوں گے سویٹننگ بہت زیادہ ہو جائے گی یوننگ وامٹنگ نوزیا ڈائریا اس کے بعد ابڈامینل پین ہوگا انہیں مسل پین اسی کے وجہ سے ان کے لئے یہ ڈرگ یوز کوئٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے خود سے without any medical assistance irritability restness بے چینی سٹارٹ ہو جاتی ہے نیند ان کی disturb ہوتی نیند انہیں نہیں آتی depression ہو جاتا ہے اس سارے issues انہیں فیس کرنے پڑتے ہیں پھر cardiovascular problems ہم نے ابھی یہ ساری چیز ڈسکس کی ہیں تو یہ ساری چیز بھی انہیں فیس کرنی پڑت ہیں medical management کیسے ہوتی ہے medical management کے حوالے سے سب سے اہم point یہ ہے کہ یہ لوگ drug use کر رہے ہیں تو جب انہیں withdrawal ہوگا withdrawal کسی بھی اور medicine سے نہیں clear ہوتا withdrawal کے لیے normally اسی category کی drug چاہیے ہوتی ہے اسی category سے related drug چاہیے ہوتی ہے کیوں کیونکہ اس میں اگر جس طرح example ہے یہ جو drugs ہیں نورکیٹکس انلجیزکس کی category کی یہ drugs directly effect کرتے ہیں ہمارے endorphین کو endorphین کے neurotransmitter کو یہ effect کر کے hormonal disability endorphین as hormonal دونوں کام کر رہت ہے تو یہ ہرمونل level پہ disturbance create کرتی ہے تو اس سے کیا ہے کہ انہیں جب brain pain neurons میں endorphین attach ہو جائے گی تو انہیں pain نہیں feel ہو گا لیکن اب انہیں pain feel ہو رہا ہے تو انہیں endorphین ہی چاہیئے اسی لیے یہ کوئی pain killer medicine injection لگواتے رہے ان کا کوئی pain میں فرق نہیں پڑے گا اسی لیے پھر انہیں specifically اسی جو formulation کی drugs چاہیئے ہوں گی جو ان کے withdrawal کو support کر سکیں detoxification کا آپ سب لوگوں کو پتا ہے detoxification basically ہم کہتے ہیں initial medical management کو کہ medical management کوئی ہوگی تو اس میں سب سے پہلے جب physically انہیں manage کیا جائے گا withdrawal symptoms کو physically through use of medicine control کیا جاتا ہے that is known as detoxification اب اس میں زیادی سی بات medical management through medicines ہی ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم بہتر طریقے سے ہی نہیں control کر سکتے اب اس میں کیا ہے اب اس میں ایک اور کچھ problem اگر انہیں depression ہو جاتا ہے اگر انہیں agitation irritation start ہو جاتی ہے تو اس کے لیٰ سے بھی ہم ویسے medicine use کر رہے ہوں جس طرح withdrawal symptoms میں یا long term effects میں اب اس میں analgesics جو ہے وہ body pain کے حوالے سے لیکن جو main pain ہے اس کے لیے یہ نہیں ہوگا اس کے بعد انہیں جو mood disturbance ہیں اگر depression ہے تو اس پہ ہم anti depress into use کر رہے ہوں گے otherwise ہم جو ان کا main issues control ہوں گے وہ اسی category کے drug سے ہوں گے جس میں سب سے پہلی drug ہے kolonidine اب یہ جو ہے یہ brown sugar کے withdrawal symptoms کو deal کرنے کے لئے use ہوتی ہے یہ narcotics کی drug نہیں ہے narcotics کی category کے نہیں اسی لئے ہم نے یہ drug نہیں پڑی اسے آپ نے کو ڈین سے confused نہیں کرنا کو ڈین اور ہے کو ڈین جو ہے semi synthetic narcotic drug ہے وہ natural narcotic drug ہے opium morphine اور code ہے جب کہ kolonidine جو ہے یہ treatment کے لئے use ہوتی ہے ویڈرال symptoms کو treat کرتی ہے اور یہ drug narcotics کی category نہیں ہے لیکن اس سے ہوتا کیا ہے یہ opiots جو ہیں ان کے پرابلم ان کے جو ویڈرال symptoms ہیں ان میں کافی حد تک relieve پروائیڈ کرتی ہے وہ کرتی کیوں ہے یہ وہی بات ہے کہ یہ بھی بلوگ کر دیتی ہے نیورو transmitters کو نیورونز پہ جا کر انہیبیشن کو ایگونیسٹ انہیبیشن کو disturb کر دیتی ہے جس سے انہیں اس کی ویٹرال symptoms نہیں فیس کرنی پڑتی ہیں کلونی ڈائن سے انہیں یوفوریا وغیرہ کی symptoms نہیں ہوں گی اب یوفوریا نہیں ہے اس میں addictive properties نہیں ہے تو یہ ایک اچھی drug ہے جو کی use ہوتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ڈرگ ہیں نارکوٹک antagonist drugs آپ لوگوں نے physiological psychology میں پڑھا ہے دو terms agonist and antagonist antagonist وہ ہیں جو کہ کسی بھی neurotransmitter کو اس کے جو receptors ہیں انہیں block کر دیتی ہیں اب کیا ہوتا ہے اس میں ایک drug ہے نیل tax رون یہ heroin dependency کو ختم کرنے کے لئے use ہوتی ہے نارکوٹک anal jazics کا یہ drug کرتی کیا ہے یہ basically block کر دیتی ہے یا reverse کر دیتی ہے ان کے receptors کو اس جو یہ molecules attach ہوتے ہیں یہ یہاں پر molecules نئے آ رہے ہیں تو یہ پہلے ہی ان molecules پہ attach جب ہوگی تو نئے آنے والے molecules کے لئے کوئی یہ جگہ نہیں چھوڑے گی انہیں اللہ ہی نہیں کرے گی کہ وہ آئیں اور یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر انہیں جب وہ باڈی میں پہنچ بھی گئی ہیں تو وہ یہاں پر attach نہیں ہو سکتی جب ان receptors پہ attach نہیں ہوں گی تو وہ وہ باڈی میں گھومتے ہوئے وہ excrete ہو جائیں گی اور اس سے ان کے effects نہیں آئیں گے اب نیل ٹاکس رون جو ہے یہ after care treatment میں after care جو treatment کا system ہے اس میں بھی use ہوتی after care یہ ہوتا ہے کہ ایک وندہ drug ایڈکشن کے وجہ treatment کروانے treatment سے اسے ڈس charge کر دیا گیا وہ اپنی گھر کو چلا گیا ہے اب وہاں پر اسے after care وہ گھر پہ یا ہیب والی medicine nail tax ron بھی use کرتا رہے گا اس کے بعد after treatment addicted is given nail tax ron on regular basis اور وہ normally regular basis پہ ہوتی لیکن کئی دفعہ براون sugar use بھی کرے گا تو اس کے effects نہیں آئیں گے یہ والی چیز میں نے یہاں پر بھی clear کر دیا کیوں effects نہیں آئیں گے جب وہ nail tax ron molecules وہاں پر receptors جو combine ہو جائیں گے تو انہوں نے attach ہونا ہے endorphins کے receptors کے ساتھ وہاں پر nail tax ron کے receptors already attach ہو جو molecules تو receptors پر گنجائش نہیں ہے تو یہ molecules وہاں پر attach نہیں ہو سکتے تو یہ گمتے گمتے خود ہی ان کے effects ختم ہو جائیں گے تو اس کے کوئی effects انہیں نہیں آئیں گے next ہمارے پاس methadone methadone کا ہم نے narcotic canal chapter میں بھی پڑھا ہے methadone tablets کی فارم میں use ہوتی ہے synthetic category ہے اس کی synthetic narcotic analgesic ہے اس کا کیا کام ہے یہ بھی withdrawal symptoms کو بہت اچھے سے control کرتی ہے اس میں بھی کیا ہے یہ بھی ویسے ہی same receptors کے ساتھ جا کر attach ہو جاتی ہے شروع میں کیا تھا کہ 1950s کے roundabout امریکہ میں methadone replacement center بنائے گئے تھے یہ بعد میں پوری دنیا میں پھیلتے گئے تھے اس کا کام کیا ہے relapse rate کو کم کرتا تھا اس کی نارکوٹک کی dependency heroin addict جو ہے ان کے حوالے سے کہ heroin کی addiction ہے dependence ہے اسے ختم کر رہا ہوتا تھا اور انہیں medicine and tablets کی فارم میں دی جاتی تھی وہ گھر پہ بھی use کرتے تھے جب انہیں withdrawal ہوتا تھا وہ یہ tablets کھا لیتے تھے اس کے effects withdrawal کے effects ختم ہو جاتے تھے تو یہ ایک اچھی problem تھی اور اس میں euforia اور sedation بھی نہیں ہوتی تھی لیکن جو ہے اب initially methadone جو تھا اس نے بہت حد تک relapse dates کو کم کیا ویٹرال symptoms کو بہت اچھے سے manage کیا methadone clinic پورے امریکہ میں بنائے گیا تھے methadone replacement centers کے نام سے اس کے بعد کیا تھا کہ لوگ اسے abuse کر رہے ہیں یعنی وہ اس کو ہی as drug use کرنا وہ بہت زیادہ country میں بعد میں وہ ایک tablet کھا لیتے تھے تو اس طرح یہ ہوا تھا کہ بعد میں problem آنے لگ گئیں methadone کے حوالے سے کیا problem آئیں physical dependence ہونا شروع ہو گئی تھی ان لوگوں کو methadone کی کیوں کیونکہ وہ abuse کر رہے تھے وہ long term use کر رہے تھے وہ high doses use کر رہے تھے اس کی وجہ سے ان کا mood disturb ہونا شروع ہو گیا تھا اس کے بعد methadone کے klinics جو تھے وہ بند کر دیئے گئے تھے یہاں تک ہمارا آج کا topic complete ہو گیا امید ہے آپ لوگوں کو ہر چیز سمجھ اچھے سے آگی ہو گی فردر کوئی بھی questions ہیں تو آپ لوگ مجھ سے whatsapp group میں پوچھ سکتے ہیں